نہ ہو آنے والی بہو کو تو شکوا نہ ہو کہ میرا خواہد اچھا نہیں ہے آپ کو شکوا تھا نا ساس سے آنے والی کو تو نہ ہو شکوا آپ وہی کہانے تو نہ ریپیٹ کریں لیکن ہماری سوچ کیا ہے جو جو ظلم ساس نے صحیح ہوتے ہیں وہ گن گن کے بدلہ لیتی ہے کیوں میں نے ایسے کیا تھا اب یہ بھی بگتے حالانکہ وقت بدل چکا ہوتا ہے حالات بہتر ہو چکی ہوتے ہیں فراوانی آ چکی ہوتی ہے اللہ کرم کر چکا ہوتا ہے مگر یہ کچھ نہیں کرنا چاہتی اس کا زیادہ تر ایک جو موٹیو ہے نا یہ سبق پڑھاتا ہے ہمیں ٹی وی ڈراماز یا پھر ادھر ادھر کی باتیں جو خواتین اپنے گھر کی بات گھر میں رکھتی ہیں اور گھر کی اپنی بہو کی کمزوریاں باہر نہیں بتاتی وہ کامیاب ہیں مسائل ہی نہیں جنم لیتے نا اور بہو کو پتہ کیا یہ بات چھپتی تو ہے نا کہیں نہ کہیں سے پتہ چلی جاتا ہے بہو کو کبھی وہ اپنے کھانوں سے سن لیتی ہے کبھی کسی اور کے مو سے سن لیتی ہے تو پھر وہ جو رشتے میں دھراریں پڑتی ہیں وہ کیا انڈیا اور کیا اسرائیل ایک میں بہت انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کسی ایک ساس بہو کو جگڑا ہی تھا میرے سامنے تو اس غصے میں نا ساس نے کہا آج سے نا چونکہ ٹاپک تو یہی چل رہا ہے آج سے نا بس ٹھیک ہے تمہاری میری جنگ ہے نا پھر ٹھیک ہے میں حماس اور تم اسرائیل ہوں اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ مطلب اس چیز کو کہ میں حماس اور تم اسرائیل مطلب مسلم کافر تک ہمیں ایک دوسرے کو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو بہرحال تھوڑا سے ایک انتہان ہے بہو کو ایکسپٹ کریں صرف اس لیے کہ وہ نسلوں کی ماں ہے پہلے چوائس ہوتی ہے آپ نہ بناتی ہیں اس کو اپنی نسلوں کی ماں خدا اپنے چنانا اب اپنے فیصلے کو غلط ثابت نہ کریں اب اپنے فیصلے کو درست ثابت کریں وہ جیسی بھی ہے وہ کسی اور گھر کی پروش ہے جیسی بھی ہے جیسے اپنی اولاد نشائی بھی ہو جائے نا کیسے دل تڑپتا ہے اپنی اولاد کہاں یہ ہمارے ادگر مثالیں ہیں میں نے ماں کو تڑپتے دیکھا ہے تو جیسی بھی ہو جائے نا مائے جیسی جتنی بھی چھوٹا بچہ بھی ہو اچھا ہو پیمپر بھی بھر چکا ہو ماں اس کو صاف کرے گی نا بڑا بھی ہو جائے جتنا بھی گناہگار جیسا بھی ہو جائے نا ماں اس کو صاف ہی کر رہی ہوتی ہے ماں اس کو کوئی اچھی بات ہی یاد کر رہی ہوتی ہے نا اس کے نافرمانیاں تک بھول جاتی ہیں کہ کیسے کیسے اس نے میرا دل توڑا لیکن وہی اگر کسی اور کی بچی کرتی ہے یا کسی اور کا بیٹا کرتا ہے تو اس معاملے میں بھی ہمارا ظرف ایسے ہونا چاہیے انہوں کو نہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں ان کی زیادتیاں بلکہ بہوں کا ظلم زیادہ ہے حقیقت بات ہے ساس میں پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ چانس دیتی ہیں لیکن آگے والی نبھانا ہی نہیں چاہتی لیکن پھر آپ کیا کریں ان کو نہ دیکھیں اپنی نسلوں کو دیکھیں یہ رشتوں کو توڑنا اور یہ سب کچھ اس کا نقصان ان بیچ کے بچوں کو ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے زندگی میں فیصلے کرتے ہوئے نسلوں کے طرف ضرور دیکھیں ان کو بچانا ہے خود بھی بچو اور اپنے اہل و ایال کو بھی بچاؤ کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھر کی رائیہ ہے مسئولہ ہے اس سے روزے قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیئے تھے ہاؤس وائف بنایا تھا تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور مختلف پوزیشنز دین تھی تم نے اس کا کیسے استعمال کیا میں نے پرسنلی ان گھروں کو کامیاب دیکھا ہے ان کے بچوں کو دین دنیا میں کامیاب دیکھا ہے جو ہزبنٹس اپنی بیوی جیسی بھی اس کو قبول کر دیتے ہیں اس کا سب سے بڑا صرف خواتین کی بات نہیں ہے بہت ساز کا مسئلہ نہیں ہے یہ بیماری مردوں کے طرف سے بھی آتی ہے جو قربانی نہیں دیتے خواہش نفس کے پیچھے یا دنیا داری کے پیچھے یا اپنی زدنا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کے اصل مسائل سے دو چار وہ بھی شاید اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں خوش ہو جاتے ہیں ان کی بیویاں بھی خوش ہو جاتی ہیں بچے قربانیاں دیتے ہیں کہیں خوش ہو جاتے ہیں